10 historical facts they didn't teach you at school تاریخ کے 10 ایسے facts جو آپ کو سکول میں نہیں پڑھائے گئے دوستو جیسا کہ ایک پرانی کہاوت ہے جو لوگ تاریخ نہیں جانتے وہ اس کو دہراتے ہیں یا پھر آپ اس بات کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ کو جاننا بہت ضروری ہے نہ صرف اہم شخصیات کو اور بڑے بڑے واقعات کو بلکہ چھوٹی سی چھوٹی ڈیٹیل کو بھی جو کہ ہمیں مدد دیتی ہے بہت بڑے واقعات کو سمجھنے میں اور ہو سکتا ہے کہ ان چھوٹی سی ڈیٹیل کی وجہ سے ہمارا تاریخ کے بارے میں مکمل نظریہ ہی چینج ہو جائے تو آج کی ویڈیو میں ہم انہی چھوٹی سی چھوٹی ڈیٹیل کے بارے میں بات کریں گے جو آپ کو آج سے پہلے کسی نے نہیں بتائی ہوں گی تو چلیے پھر آج کا ہمارا کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں نمبر تیم چارلی چپن دوستو چارلی چپنن کو اگر کامیڈی کا بیتات بادشاہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو آج کی دنیا میں کامیڈی کے اس بیتات بادشاہ کو نہ جانتا ہو لیکن دوستو بہت کم لوگ ہیں جو اس کے اصلی نام کو جانتے ہیں دوستو چارلی چپنن کا اصلی نام سر چارلس انسر چپنن تھا کہ آج سے پہلے آپ کو ان کا یہ نام پتہ تھا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دوستو یہ پرندہ جو کہ امریکہ کا نیشنل برڈ بھی ہے تب ہی یہ پرندہ مایہ تحزیب میں ایک دیوتا کی حیثیت رکھتا تھا اور وہ اس کو ایک دیوتا کی طرح پوجہ کرتے تھے یہ پرندہ ان کی اہم رسومات میں شامل ہوتا اور یہی وجہ ہے کہ مایہ تحزیب کے بچے کچھے اثار قدیمہ میں آج بھی ہمیں اس پرندے کی جلکیاں دکھائی دیتی ہیں جبکہ آج کل اس پرندے کو امریکن پکا کر کھا جاتے ہیں دوستو آپ نے اکثر تاریخ کی کتابوں میں یہی پڑھا ہوگا کہ کلمبس نے امریکہ کو دریافت کیا لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے بلکہ کلمبس تو امریکہ دریافت ہونے کے پانچ سو سال بعد وہاں پہ پہ پہنچا تھا وہ پہلا یورپین جس نے امریکہ کو دریافت کیا تھا اس کا نام لیف ایرکسن تھا اس شخص نے دسویں صدی عیسویں میں امریکہ کو دریافت کر لیا تھا دوستو آپ نے بھی ہماری طرح یقیناً کتابوں میں یہی پڑھا ہوگا کہ تھومس ایڈیسن نے لائٹ بلپ کو اجاد کیا تھومس ایڈیسن نے اٹھارہ سو اسی میں بلپ بنانے کا دعویٰ کیا لیکن بلپ کو اجاد کرنے والا اصلی شخص ایک پریٹش اسرونیمر اور کیمسٹ جس کا نام وارن دی لاریو تھا اس نے ایڈیسن سے چالی سال پہلے ہی بلپ بنا لیا تھا دوستو مصر کی مشہور زمانہ ملکہ کلپیٹرا جس کا خسن و جمال میں کوئی ثانی نہیں تھا آپ کو شاید یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ کلپیٹرا کا تعلق مصر سے نہیں تھا بلکہ کلپیٹرا کا تعلق سکندر آزم کے مشہور جنرل میسیڈونین خاندان میں سے ہے دوستو ٹائٹانک کے بارے میں ویسے تو بہت سی میس پائی جاتی ہیں لیکن ان میں سے ایک میس یہ بھی ہے کہ اس کے آنر نے کہا تھا کہ یہ جہاز کبھی ڈوب نہیں سکتا لیکن اس کے بارکس اسٹورین رچڈ ہاؤواز لکھتے ہیں کہ مجموعی طور پر لوگوں نے ٹائٹانک پر اپنے پہلے سفر سے پہلے ٹائٹانک کو ایک نقابل تلافی اور انوکھا جہاز سمجھا تھا نمبر فور ومن ونس بینڈ سموکنگ ان پبلک دوستو انی سو آٹھ میں نیو یارک میں کیتی ملکاہے کو گرفتار کیا گیا اس عورت کو اس لیے گرفتار کیا گیا کہ اس نے دیوار کے ساتھ ماچس کی ایک تیلی سلگائی جو کہ اس نے ایک سگرٹ کو جلانے کے لیے سلگائی تھی لیکن اس وقت نیو یارک میں یہ قانون پاس ہوا تھا جس کو سولوینین آڈینس کہتے ہیں اس کے مطابق عورتوں کا پبلک بیس میں شگرن نوشی کرنا ممنون تھا بعد میں کیٹی کو اس پر پانچ ڈالر فائن بی کیا گیا تھا نمبر تری مسٹر بینز ریال نیم دوستو بغیر بولے اگر کسی کو حسانہ ہو تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں مسٹر بین کا نام آتا ہے لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ مسٹر بین کا آخر اصلی نام کیا ہے تو دوستو ہم آپ کی یہ پریشانی دور کریے دیتے ہیں مسٹر بین کا اصلی نام روان سبسٹین ایٹکنسن ہے اگر آپ کو اس کا پہلے سے پتا تھا تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا نمبر دو دوستو پٹیٹو چپ دنیا بر میں بہت شوق سے کھائی جاتی ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ ان چپ کو اجاد کس نے کیا تھا دوستو پٹیٹو چپ کو اجاد کرنے والے شخص کا نام جارج کرم تھا جس نے پٹیٹو چپ کو اجاد کیا نمبر ون نپولین این 3000 ریبٹس دوستو ایک بار یوں ہوا کہ نپولین بونا پارگ نے اپنے چیف آف سٹاب سے کہا کہ ان کے اور ان کے آدمیوں کے لیے شکار کا انتظام کیا جائے اس مقصد کے لیے انہوں نے تین ہزار خرگوشوں کو اکٹھا کیا لیکن جیسے ہی خرگوشوں کو پنجروں سے نکالا گیا تو انہوں نے نپولین پر حملہ کر دیا اور نپولین نے بڑی ہی مشکل سے اپنی جان بچائی اور وہاں سے باگ کھڑا ہوا تو دوستو یہ تھے ہمارے آج کے ہسٹوریکل فیکس اگر یہ فیکس آپ کو اچھے لگے یا آپ ان فیکس کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ شکریہ